جی بالکل خیبر پختنخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے لیکن یہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ سسترہی کا شکار ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک بوٹر نے چھے بوٹ پول کرنے ہوتے ہیں دوسری جو بات ہے اس وقت میں پشتخرہ تحصیل پہ موجود اور یا پرز ویلچ کاؤنسلز ہے یعنی دیہاتی علاقے ہیں اور یہاں پر تقریباً پچتر ہزار خواتین نے بوٹ پول کرنا ہوتا ہے لیکن خواتین ووٹرز کو انتیائی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون ووٹر جوے وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائے کہ دیہاتی علاقے میں فیمل کے لیے بوٹ پول کرنا کتنا مشکل پڑ رہا ہے دیہاتی علاقے میں چونکہ ایڈیوکیشن کی کمی ہے اور اویرنس نہیں ہے اس لیے پہلے جب وہ لوگ آتے ہیں تو ان کو اپنے حلقے کا نہیں پتا پھر بلوک کوٹ کا نہیں پتا ہوتا تو ان کو بہت زیادہ مسائل اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ وہ ووٹ کرنا جانتے ہی نہیں ہے کہ کیسے ووٹ پول کرنا ہے وقت بہت کم پڑ رہا ہے اور لوگ زیادہ ہے تو بس اس لیے یہی مشکل پیش آ رہی ہے جی بلکل جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو یہی مسئلہ ہے کہ پشتخر تحصیل پر پچھتر ہزار خواتین نے ووٹ پول کرنا ہے لیکن آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امیدوار انہیں آگاہ نہیں کرتے پھر پولنگ ایجنٹ جو بیٹے ہوتے وہ بھی انہیں اس طرح آگاہی نہیں دے رہے تاکہ ووٹ پول کرنے میں آسانی جو وہ اسے پیش آ سکے تو جس کے بائیس پولنگ کا جواملے وہ سستروی کا شکار ہے جی